ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو اردو میڈیا مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینلز ضرور سبسکرائب کریں شکریہ آج میں آپ کو بتا ہوں گا انار کے بارے میں انار کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے انار ایک ایسا خوش ذائقہ اور رسیلہ پھل ہے جس کو تقریبا ہر انسان ہی پسند کرتا ہے انار ذائقے میں تین قسم کا ہوتا ہے کھٹا میٹھا اور کھٹ مٹھا سب سے زیادہ رسیلہ اور چاہنیدار انار کندھاری انار ہوتا ہے اس کے دانے سرخ لال ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ہی کافی ذائقے دار معلوم ہوتے ہیں انار میں پروٹین شکر کیلشم فولاد اور فاسفورس جیسے کار آمد اجزہ پائے جاتے ہیں جو نئے خون کی پیدائش اور پرورش کا کام کرتے ہیں اور خون کی حالت اعتدال پر قائم رکھتے ہیں انار کی یہ تمام خوبیاں اسے غزائی اور دوائی دونوں اعتبار سے ایک بہترین پھل بنا دیتی ہیں اس کے رس کے بے شمار فوائد ہیں مثلاً اس کے چاشنی دار رس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی ہے پیاز بچھتی ہے اور جسم کو اچھی غزائیت بھی ملتی ہے سفراوی اور خونی بخار میں جب مریض کے لیے فوز غزاؤں کا استعمال منع ہوتا ہے تو انار کا رس مریض کی پیاز بھی بجھاتا ہے اور جسم میں حرارت کو بھی کم کرتا ہے اس کے رس سے مریض کے جسم میں انرجی بھی آتی ہے اگر کسی مریض کو کہہ اور مطلی کی شکایت ہو تو اس کا رس پینے سے رک جاتی ہے انار غزہ کو حضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے نیز اس کے دانوں کو سکھا کر چورنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو غزہ حضم کرنے میں کافی مفیر ثابت ہوتا ہے انار اس کے پتوں کو پیس کر اس کو ٹکیا بنا کر آنکھوں میں باندھنے سے آنکھوں کا درد اور سرخی دونوں دور ہو جاتی ہیں انار جگر کی حفاظت کرتا ہے اور جگر کا کوئی حصہ خراب بھی ہو جائے تو اسے نئے سرے سے تشکیل دینے میں اہم کردار ادھا کرتا ہے انار جسم کی مدافع نظام کو طاقتور بناتا ہے جس میں الرجی دور کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے انار بلڈ پریشر کو نورمل حد کے اندر رکھنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے انار بھولنے کے مرض یعنی الزائم کے بڑھنے کی رفتار کو بھی کھٹا دیتا ہے جوڑوں میں سوزش اور درد کے آرزے میں بھی انار بہت مفید بتایا گیا ہے انار آت کی سوجن اور بلغم جیسی بیماری میں مبتل افراد کے لیے شاندار قدرتی غزہ ہے تاہم قیم آہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انار میں دنیا کی ہر پھل سے زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں اور یہ تو کچھ بھی فوائد بیان نہیں کیے گئے اس میں تو سیکڑوں بیماریوں سے بچاؤں کے راز موجود ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں انار کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ مولک بیماریوں سے بچہ جا سکے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ علیہ وسلم